بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ رسول کریم علیہ الاتیبین الاتحرین المعصومین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طلاب اکرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و حافظے ہوں گے دروس فی علم الاصول حلقہ سالس کا سبق نمبر ایک سو چودہ آگاز کر رہے ہیں جس میں عنوان کرا دے گا کتاب کی عبارت وحیث و ان الاصول الاقلائیت سے لے کر الظہور الزاتی وظہور الموضوعی تک طلاب اکرام عزیز کلی لحاظ سے آج کا دس گزشت دس کا تسلسل ہے گزشت دس میں موضوع تشخیص حجیت زہور کے بارے میں بیس چل رہی تھی اور اس کے اندر جتنے احتمالات تھے ان تین احتمالات کے بارے میں وضات کی جا رہی تھی اس کا آج کے دس میں کچھ حصہ ہے اور پھر کرین متصلہ میں شک ہونے کی صورت میں تین احتمالات کی وضات کی جائے گی یعنی زہور ایک زہور ہے اس کے برخلاف یعنی خلاف الزہور پر اگر کرین متصلہ ہو تو اگر کے بارے میں ہونے کے بارے میں یا نہ ہونے کے بارے میں شک ہو تو وہاں پہ تین احتمال آتا ہے کون سا احتمال قابل قبول ہے کون سا قبول نہیں ہے اس کی آج کے درس میں وضات کی جائے گی آئیے برد کمولادہ فرمائے حیثو ان الاصول العقلائیتا اور چونکہ اصول عقل یعنی اصول عقلی وہی یعنی اصالت عدم القرینہ یہ جو ہے تعبرو یا تعبرو ان حسیات من القشف المعتبرت عقلائیتا یہ کیا ہیں یہ اصول عقلائیتا تعبیر کرتے ہیں بیان کرتے ہیں ایسی حسیات کو جو کشف معتبر کہلاتی ہیں معاف کیجئے گا حسیات معتبر کہلاتی ہیں عقلی لحاظ سے یعنی وہ مراد متقلم کو جو کشف کرے وَلَيْسَتْ یہ اصول عقلائیتا نہیں ہے مجرد تعبدات بحتدن فقد خالص تعبد محض نہیں ہے جس پر عقلائیتا عالم بنا رکھتے ہوں جب ایسے آئے تو فَلَا مَعْنَا حِينَ اِذِن لِا افْتَرَازِ اَصَالَةِ الْقَرِينَةِ تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی کوئی معنی نہیں رہتی اس صورت میں کہ ہم اصالت القرینہ کو فرض کر سکیں ثُمَّ اصالت الظُّهُر اس کے اصالت القرینہ کو فرض کرنے کے بعد پھر اصالت الظُّهُر کو فرض کریں اس بات کی کوئی معنی اور ضرورت نہیں پڑتی بل يُرِجَعُوا الْا اصالت الظُّهُرِ مُباشر بلکہ ڈائریکٹ بلا وسیلہ بلا واسطہ خود اصالت الظُّهُر کی جانب رجوع کیا جائے گا کیوں لِأَنَّ كَاشْفِيَتَهُ کیونکہ زُّهُر کی کاشفیت کاشفیت یعنی کاشف مراد جدی متقلم ہی المناتو یہی معیار ہے فِي نَفِلْ قَرِينَةِ الْمُنفَسِلَتِ یعنی جب آپ زُّهُور کہہ رہے ہیں کہ زُّهُور اس بات میں ہے کہ کاشفیت مراد متقلم جدی ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ خلاف مراد متقلم خراب مراد جدی متقلم پر کوئی قرینہ منصوب نہیں ہے لا نَحَ نَحَ نَعِيَهِ مُتْرَتِ بُوَتُنْ عَلَى نَفِلْ قَرِينَةِ بِأَصْلٍ سَابِقٍ اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصالت الظُّهُور موقوف ہے قرینہ کی نفی ہونے پر اصلِ سابق یعنی اصلِ اقلی کے ذریعے سے یعنی اصالت آدم قرینہ کے ذریعے سے ایسا نہیں ہے بلکہ خود اصالت الظُّهُور ہی بتا رہی ہے یا رہے خود اس بات کا کہ قرینہ منفصلہ نہیں ہے وہاں کذا یتعین و احتمال و ثالث ہو یعنی جب پہلا اور دوسرا احتمال باطل ہو گئے تو اس طریقے سے تیسرا احتمال معین ہو جاتا ہے والے اس بنا پر یعنی جب تیسرا احتمال معین ہو جاتا ہے دو پہلے احتمال جو ہیں ختم اور باطل ہو جاتے ہیں تیسرا احتمال کیا تھا کہ موضوعِ حجیت ظہورِ تصدیقی ہے اس پلس میں آدمِ علمِ بوجودِ قرینِ منفصلہ تو فَإِنْ أُولِمَا بِعَدَمِ الْقَرِينَدْ مُطْلَقًا اب اگر یقین ہے کہ قرینہ ہے ہی نہیں قرینہ یعنی خلافِ ظہور پر قرینہ مُطْلَقًا یعنی نہ قرینہ متصلہ ہے نہ قرینہ نفصلہ ایک او بِعَدَمِ الْقَرِينَدْ قرینہ تے قرینہ تے مُطْلَقًا یا خاصتا یا یہ یقین ہوں کہ قرینہ متصلہ ہی نہیں ہے مَا شَقَّ فِي الْمُنْفَصلَتِ دلیکھا کہ مُنْفَصلَةَ کے میں شَقَّ ہے یعنی متصلہ کے نہ ہونے کے بارے یقین ہے اور مُنْفَصلَةَ قرینہ کے ہونے کے بارے شک ہے تو پھر اِن کا جواب اِن رَجَانِ الْقَرِينَدْ اِلَّا سَلَتِ اِبْتَدَا اِبْتَدَا سے ہی ہم ان صورتوں میں اِسَلَتِ 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 یعنی بغیر توقف کے لیکن اِن شُقَّ فِي الْقَرِينَةِ مُتْتَسِلَتِ اگر قرینہ مُنْفَصلَةَ میں شک نہیں اب قرینہ مُتْتَسِلَة کے ہونے یا ہونے کے بارے میں شک ہے کہ ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو شک یعنی وہ احتمال یعنی تصاویل احتمال تو فَهُنَا سَلَاسُ وَسُورِنَ یہاں پہ تین صورتیں بنتی ہیں اَسُورَتُ الْعُولَى پہلی صورت یہ ہے کہ اَنْ يَقُونَ شَكْو فِي وَجُودِهَا قرینہ مُتْتَسِلَة کے وجود کے بارے میں شک ہو یعنی ہونے کے بارے میں شک ہو اچھا کیوں شک ہو رہا ہے لے احتمال گفلت سامیانا چکے ممکن ہے کہ جس میں یہ دلیل سنی ہے یا خطاب مولا سنا ہے وہ اس قرینہ جو مولا نے ہو سکتا ہے لایا ہو قرینہ وہ اس کے ساتھ قرینہ لیکن وہ سامی سننے والا ہو دلیل یا عمر مولا سننے والا اس قرینے سے قرینے سے قرینہ ہو متوجہ نہ ہوا ہو قرینے کی جانب تو اس وفیحات اس صورت میں تجریح اصالت و عدم الگفلت یہاں پہ اصالت عدم الگفلت یعنی چونکہ اصل کیا ہے بنیاد کیا ہے قانون و قائدہ یہ کہتا ہے کہ انسان اصل یہ کہ قرینہ نہیں ہوتا جب بات کسی کو سنتا ہے ہاں سوائے یہ کہ بعض حالات عارض ہوتا ہے انسان غافل ہوتا ہے لئنہا علا خلاف الگفلت کیونکہ اصالت عدم الگفلت یہ انسان کی عادی اور معمولی روش کے خلاف ہے وزور حال و بیہا تنتفل کرینہ اور حالت کا ظہور اور اصالت عدم گفلت کے ذریعے سے کرینے کے نفی ہو جاتے ہیں ایک کرین نہیں اب تعلی اور تعلی کے ذریعے سے ینکح الظہور اللذی ہو موظول ہوئی جیتے یعنی کرینہ جب نہیں ہے تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ ظہور جو ہے یہی موظول حجیت ہے وَنُسَمِّيَ أَسَالَتَ عَدَمِ الْغَفْلَتِ فِي آزِ سُورَتِ بِي أَسَالَتِ عَدَمِ الْقَرِينَتِ اب ہم اس سورت میں اصالت عدم گفلت کا نام رکھتے ہیں اصالت عدم کرینہ اچھا کیوں اصالت عدم گفلت کا نام اصالت عدم کرینہ رکھتے ہیں لَأَنَّهُ بِهَا تَمْتَفِلْ قَرِينَتَ کیونکہ اس قرینے کے ذریعے سے یہ اصالت نفی محبت کہیں اس اصالت کے ذریعے سے قرینے کی نفی ہو رہی ہوتی ہے یہ اصالت نفی کرتے قرینے کی السورت ثانیتو دوسری سورت اَنْ يَكُونَ شَكْو فِي وَجُودِهَا وجود ہے قرینے متصلح کے وجود کے بارے شک ہے اب میعار اور سبب شک کیا ہے لَأَنَّهُ بِهَا تَمْتَفِلْ قَرِينَتَ کیونکہ جو ناقلِ دلیل ہے اور جس دلیل کے بارے میں قرینے متصلح کے ہونے کے شک ہے یہ ہے کہ ممکن ہے جو ناقل ہے وہ دلیل کو ہمارے لئے نقل کر رہا ہے اس نے وہ دلیل نقل کی ہو لیکن دلیل کے ساتھ یا عمرِ مولا کے ساتھ جو قرینہ ہے اس کو گرا دیا ہو ختم کر دیا ہو عزب کر دیا ہو اس کو نقل نہ کیا ہو یہ ہو سکتا ہے احتمال پایا جاتا ہے اور اسے احتمال میں اشکال میں نہیں ہے اب توفیحاد اس حالت میں اس صورت میں يُمْكِنُوْ نَفِيُهَا ممکن ہے کہ ہم قرینِ متصلح کی نفی کریں ہم کہہ سکیں کہ نہیں ہے بالکل قرینِ متصلح کس بنا پر کہیں گے بِشَحَادَتِ رَاوِلْ مَفْهُومَتِ مِنْ قَلَامِ یہ مفہومتِ شَحَادَتِ کیسے پہ دیں کیونکہ راوی اگرچہ زمنِ کلام سے سمجھی جا رہی ہو کہ بِعَنَّهُ اِسْتَوْ عَعْبَ وہ یوں کہ اِسْتَوْ عَعْبَ فِي نَقْلِهِ تَمَامَ مَالَهُ دَقْلٍ فِي افَادَتِ الْمَرَامِ کیونکہ راوی شامل اپنے نقل کرنے جب نقل کر رہا ہے شامل کر رہا ہے تمام اس چیز کو جو اس کے مرام یعنی مقصود کو سمجھانے میں دخلت رکھتی ہے یعنی جو کلام کے لوازمِ ذاتی لوازمِ زمنی اور قرآن جتنے بھی ہیں وہ تمام کو شامل کر رہا ہے اگر قرآن ہوتے تو ضرور لاتا ارزالِ کا اور اسی سے یہ موضوع وصالتِ ظہورِ اصلِ ظہورِ کا موضوع واضح ہو جاتا ہے اصورتِ صالِ ستو تیسی صورت کیا ہے اَنْ يَقُونَ شَكْو فِي وَجُودِهَا وجودِ قَعِرِ مُتَسْلَمِ شَكْ ہے لیکن یہ شک غیرو ناشئن من احتمال غفلتِ یہ سامے کی غفلت سے بھی پیدا نہیں ہوا یعنی جو ہو سکتا ہے جو پہلی صورت میں تھا کہ احتمالِ غفلتِ سامے کی بنا پہ ہو وہ بھی نہیں ہے وَلَا مِنَ الْعِقَاتِ مَذْكُورِ یعنی ناقل کی جانب سے رہ گیا ہو حضف ہوا ہو یہ بھی نہیں تو فلا اس صورت میں فَلَا يُمْكِنُ رُجُوعِ لَا صَالَتِ زُهُورِ فَرْدَانِ تو پہلے مور علے میں ہی بدون واسطہ بدون تعمل ہم صَالَتِ زُهُورِ کی جانب رجوع نہیں کر سکتے کیوں؟ لئے شک کے فی موضوع ہے چونکہ صَالَتِ زُهُورِ کے موضوع میں ہم شک ہے وہ کیا ہے صَالَتِ زُهُورِ کا موضوع وہ صَالَتِ زُهُورِ تَصْدِيقِي ظُهُورِ ہے ظُهُورِ تَصَوُورِ ہی نہیں ظُهُورِ تَصْدِيقِي ہے جس کا تعلق مراد ہے جدیہ متقلم کے ساتھ ہے وَلَا يُمْكِنَ تَنْكِهُ مُوضوعِهَا بِأِحْرَازِ اَسْعَلَتِ عَدَمِ الْكَرِينَ ممکن نہیں کہ ہم موضوع اصالَتِ زُهُور کو منعقع کر سکیں واضح کر سکیں اصالَتِ عَدَمِ الْكَرِينَ کو جاری کرنے کے ذریعے سے یعنی اصالَتِ عَدَمِ الْكَرِينَ کو جاری کر کے ہم کہیں کہ اب اس کا موضوع واضح ہے یہ نہیں ہمارے لئے ممکن ہے کیوں؟ لَأَنُهُ لَا تُجَدُ حَيْسِيَتِ عَدَمِ الْكَرِينَ مِنْ عَدَمِ الْكَرِينَةِ مُحْتَوَلَتِ کیونکہ کوئی یعنی ایسی ایسے جو کاشفِ عقلی ہو یعنی جو کاشفِ مرادِ جدیِ متقلم ایسی ایسیت نہیں ہے جو کاشف کر رہی ہے اس بات کو کہ کرین احتمالی نہیں لیکن یعنی ایسا کرین احتمالی جس کو اعتبار کر سکیں اقلہ وَيَبْنُونَ عَلَى صَلَتِ عَدَمِ الْكَرِينَةِ اور اقلہ بنا رکھ سکیں اصالِ عَدَمِ الْكَرِينَةِ ایسی کوئی نہیں بہذا اسی کے ذریعے سے معارفہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اَنَّ اَحْتَمَالِ قَرِينَةِ الْمُتَسْلَتِ یہ قرینِ متصلے کے ہونے کا احتمال فی حاضر حالت اس حالت میں یوجبُ الْاحتمالَ اجمالَ یہ احتمالِ قرینِ متصلے بہتا ہے کہ اجمالِ دلیل کا دلیل اب مجمل ہے جو اقلہ جب علی المجمل کیوں ہے چونکہ اس صورت حاصلت زور کے ساتھ تمسق نہیں کر سکتے اس کی جانب رجوع نہیں کر سکتے جب رجوع نہیں کر سکتے اس دلیل اپنی حالت پر یعنی اجمال والحالت پر باقی ہے وَبِمَا عَذَا کرْنَا شاید صدر فرماتے ہیں اور اس چیز کے ذریعے سے جس کو ہم نے ذکر کیا اِتَّضَحَ واضح ہو جاتا ہے کہ اَنَّ اَسَالَتَ ظُهُورِ وَأَسَالَتَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ كُلُّ مِنهَمَا أَسْلٌ اُقْلَائِن اَقْلَائِن فی موردِهِم کہ یہ جو دو آپ سنتے آرہے ہیں ایک اصلِ اَسَالَتَ ظُهُورِ اور اَسَالَتَ عَدَمِ قَرِينَة یہ دونوں میں سے ہر ایک اصلِ عقلی ہے لیکن اس کا جو موردِ استعمال ہے موردِ جریان ہے وہ دونوں کا جدہ گانہ ہے فَالْاوَلُو بس یہ پہلا یعنی اصلِتَ ظُهُور یجری فِي کلِ موردٍ جاری ہوتا ہے اور اس مقام میں اَحْرَضَنَا فِيهِ زُهُورِ تَصْدِيقِ زُهُورَ تَصْدِيقِ وِجْدَان جس کو ہم ویجدانی جہاں پہ زُهُورِ تَصْدِيقی کو ثابت کریں تو اصلِ زُهُورِ جاری ہوتا ہے یعنی ویجدانوں کو ظاہر کریں یا اصلِن اقْلَائِنَا کری یا کس طریق دوسرے اصلِ اقلی کے ذریقے سے ظاہر کریں واضح کریں مورد کریں زُهُورِ تَصْدِيقی کو وَسَانِن یعنی اَسْعَلَائِنَا کرِنَا يَجْرِ فِي کُلِّ مَوْرِدٍ شُكَّ فِيهِ فِي الْقَرِينَةِ المتصلِتِي اس مقام پہ جاری ہوتا ہے جہاں پہ کرین المتصلِتِ کا بارے میں شک کیا جاتا ہے لے احتمال غفلتِ سامنے کے گفلت کے احتمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس کی غفلت کی وجہ سے کرین المتصلِتِ نہ آیا ہو وَلَا يُرْجَوْ اَحَدُ الْأَصْلَيْنِ الْآخَرِ شیعید صدر فرماتے ہیں کہ دو اصل یعنی اصالت وظہور اصالت ادامن کرینہ میں سے ہر ایک دوسرے کی طانب دوسرے کی طرف اس کی بازگشت نہیں ہوتی یعنی دونوں ایک نہیں ہیں ہیں جدا لے معاف کیجئے گا یعنی ایک کو اگر دوسرے کی طرف بازگشت کریں تو ایک بن جائیں یہ نہیں ہو سکتا دونوں جدا ہیں موارد استعمال کے لحاظ سے خلاف انلی شیخ الامساری برخلاف شیخ الامساری کی حیث ہو چونکہ اِرْجَعَ اصالت الظُّهُرِ لا اصالت ادامن کرینہ شیخ انسر نے فرمایا کہ اصالت الظُّهُر کی بازگشت ہے اصالت ادامن کرینہ کی جانب یعنی اصالت الظُّهُر کی جب حقیقت پہچانیں گے تو مطلب اس کا یہ نکل لنگا کہ اصالت ادامن کرینہ ہے اچھا یہ کس کی بنا پر شیخ امساری رحمت اللہ علیہن کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقلال زُّهُر پر بنا رکھتے ہیں اس لیے چونکہ زُّهُر کاش پر مراد متقلم ہے اگر خلاف پھر ظاہر ایک کلام کے ارادہ ہوتا تو متقلم ضرور اس پر کرینہ نصب کرتا اور اس کا کرینہ نہ لے کر آنا دلیل ہے کہ یہ کلام ظاہر ہے مراد متقلم میں یعنی اقلال پہلے سے اصالت ادامن کرینہ پر بنا رکھتے ہیں کرینے احتمالی کی نفی کے لیے اس کے باز ظہور پر بنا رکھتے ہیں اور یہی مقصد ہے کہ اصالت الظہور کی بازگیت اصالت ادامن کرینہ اے رجعہ اصالت آدم کرینہ لا صالت زہور یہ اس نے فرمایا کہ اصالت کرینہ اصالت آدم کرینہ کی بازگیت اصالت زہور کی جانب ہے اچھا یہ کیوں ہے یعنی بالکل شیخ امساری کے برعکس یہ کیوں ہے اس کی سبب کیا ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ زہور اس لحاظ کے کاشف مراد متقلم ہے اس لحاظ سے کرینے کی نفی کرنے والا ہے بنفسی و بزاتی اور خود اسی لحاظ سے کاشف ہوتا ہے کاشف ہوتا ہے زہور مراد متقلم سے لہذا اقلا پہلے کاشفیت زہور پر بھی نہ رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کرینہ احتمال کی نفی تام ہوتی ہے اور یہ مقصد ہے اس کا کیا اصالت آدم کرینہ کی بازگشت ہے اصالت زہور کی جانب تو اللہ بکرام عزیز آج کا درس اپنے اقتام کو پہنچا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اجیوہ مقصود دعم موسیقی